اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم جو ٹوپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے کارڈینیشن ان اینیمرز تو سب سے پہلا ٹوپک جو ہے کارڈینیشن ان اینیمرز کا وہ ہے کہ انیمرز میں کارڈینیشن دو طرح سے ہوتا ہے ایک نروس کارڈینیشن اور دوسرا ہارمونل کارڈینیشن تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ نروس کارڈینیشن انیمرز میں کس طرح سے ہوتا ہے تو انیمرز جو ہیں ان کے اندر ایک ویلڈ ویپ نروس سسٹم ہوتا ہے جسے جو برین اور سپائنل کارڈ اور اس کے ایفیکٹرز ریسیپٹرز نیورانز پر مشتمل ہوتا ہے تو یہ نرویس سسٹم جو ہے یہ انیملز کے مختلف فنکشنز کو کوارڈینیٹ کرتا ہے اور ان کو کنٹرول کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیمنٹس آف نرویس کوارڈینیشن ان انیملز کیا کیا ہیں یعنی نرویس کوارڈینیشن کے ایلیمنٹس کیا ہیں تو نرویس کوارڈینیشن انوال کرتا ہے سپیشلائز سیلز اور نیورانز لینک ٹوکیدر ڈریکٹلی اور تھرو دا سینٹر نرویس سسٹم تو فارم نیٹ ورک ڈیٹ کونیکٹ ریسیپٹرز اور ایفیکٹرز تو انیملز کے اندر جو ہے وہ ایک سینٹر نرویس سسٹم ہوتا ہے جس کے سے بہت سارے نیورانز ایک نیٹ ورک یا جال کی شکل میں پوری باڈی میں پھیلے ہوتے ہیں اور یہ نیورانز آپس میں بھی جڑے ہو سکتے ہیں اور ڈریکٹلی یا پھر سینٹر نرویس سسٹم جو کہ برین اور سپائنل کارڈ پر مشتمل ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی آپس میں جڑے ہوتے ہیں نیورانز کی جو ہیں وہ تین ٹائپس ہوتی ہیں ریسیپٹرز ایفیکٹرز اور نیورانز ریسیپٹر اور ایفیکٹرز جو ہیں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو سٹیمولس کو محسوس کرتی ہیں اور پھر جو ہیں وہ ریسیپٹرز جو ہیں وہ سیلز اور آرگینز ہوتے ہیں جو کہ سٹیمولائے یا ماحول میں باڈی کے اندر یا باہر ہونے والی چینجز کو محسوس کرتے ہیں ریالائز کرتے ہیں ایفیکٹرز جو ہیں وہ سیل ہوتے ہیں جو کہ ایکشنز یا ریسپونس شو کرتے ہیں ان سٹیمولائے کے نتیجے میں اور نیورانز جو ہیں وہ ان کے اندر یہ کپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ ان دونوں فانکشنز کو ریگولیٹ کرتے ہیں یعنی ریسیپٹرز کے نتیجے میں ریسیپٹرز جو چیزیں وصول کرتے ہیں یہ ریسیو کرتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ایکشن شو کرنا ہے یا ریسپونس شو کرنا ہے اس کو کوارڈینیٹ کرتے ہیں نیورانز نیورانز جو ہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں اور کنڈکٹ کرتے ہیں ایمپلسز کو جو کٹریول کرتی ہیں سائنیپسز کے ذریعے اور ایک ریسیپٹرز سے ایفیکٹر تک جاتی ہیں نیورانز جو ہیں وہ نروس کارڈینیشن کو کنٹرول کرتے ہیں تو ریسیپٹرز کی ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں کہ ریسیپٹرز میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ریسیپٹرز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں changes in the external and internal environment of animal اور اس کے جو ہیں وہ تین پاس حصے ہوتے ہیں یعنی receptor کے آگے سے پھر تین حصے ہوتے ہیں as cell اور دوسرا جو ہے neuron ending اور تیسرا جو ہے وہ receptor organ تو cell جو ہے وہ neuron fibers پر مشتمل ہوتا ہے اور cell bodies جو ہیں وہ excited ہوتی ہیں by electric shocks, mechanical, chemical, light and temperature stimulated یعنی کہ cell جو ہے receptor کے تین حصے ہیں ایک cell body یا nucleus central حصہ ایک اس کے neuron endings اور تیسرا جو ہے وہ receptor organ neuron fibers اور cell bodies جو ہیں وہ excited ہوتی ہیں small electric shocks سے mechanical, chemical, light and temperature stimulated یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ neuron fibers کی endings جو ہیں وہ وصول کرتی ہیں اور اس کو neuron کے cell body کو پہنچا دیتی ہیں اس کے بعد جو ہے وہ neuron اس کو مطابق receptor organ کو order دیتا ہے پھر ہے کہ receptors کی classification receptors جو ہیں وہ classified کیے جاتے ہیں پانچ مختلف groups میں پہلا group جو ہے وہ chemo receptor ہوتے ہیں یہ بہت کام کرتے ہیں smell کے لیے, taste کے لیے blood کے اندر carbon dioxide اور oxygen کی composition کو detect کرتے ہیں blood glucose کو detect کرتے ہیں, amino acid کو detect کرتے ہیں اور fatty acids کو detect کرتے ہیں ان کے receptors جو ہیں وہ hypothalamus میں ہوتے ہیں دوسرے ہیں, mechano receptors یہ detect کرتے ہیں stimuli of touch کو free nerve endings ہوتی ہیں اور expanded tip endings ہیں اور stray ending ہوتی ہیں یہ stimuli of touch کو, pressure کو, hearing کو اور equilibrium کو محسوس کرتے ہیں اور یہ بھی free nerve endings ہوتی ہیں پھر ہے nociceptors یہ undifferentiated endings ہوتی ہیں یہ جو ہیں sensation of pain کو accept کرتے ہیں اس کے بعد ہے modalities of sensation each type of the principal type of sensation that we can experience like pain, touch, sight, sound and is called modalities of sensation یعنی کوئی بھی sensation جو ہم محسوس کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں modalities of sensation اس کے بعد ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ modalities of sensation کیا ہوتی ہے تو ہر طرح کی sensation جو ہم experience کرتے ہیں وہ modalities of sensation کہلاتی ہے اب ہم differentiate کیسے کر سکتے ہیں مختلف senses میں تو ہم experience کرتے ہیں different modalities of sensation nerve fibers جو ہیں وہ صرف وہ ہی transmit کرتے ہیں impulses جس کے لئے وہ بنی ہوتی ہیں اور brain کے اندر special area ہوتا ہے جو اس کو محسوس کرتا ہے تو اس کا answer یہ ہے کہ each nerve track جو ہے وہ terminate کرتا ہے at a specific point in the central nervous system تو جس چیز کے nerve ending ہوتی ہے sensation کے لئے وہ اس کی sensation کو صرف accept کرتی ہے باقی sensation کو سپ نہیں کرتی ہے اور اس کو پھر brain کے ایک specific point میں لے کر جاتی ہے اور وہ صرف اسی sensation کو detect کرتا ہے باقیوں کو detect نہیں کرتا the type of sensation is determined by the point in the nervous system to which the fiber leads یعنی وہ fiber جو ہے یا neuron جو ہے جہاں پر جا کر end ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ اس کو محسوس کیا جاتا ہے جیسے کہ touch impulse جو ہے وہ carried by nerve impulse in the touch area of brain fiber from the eyes retina جو ہے terminate کرتی ہیں visual cortex of brain میں each receptor organ جو ہے وہ specialized ہوتا ہے to receive a particular type of stimulus and this is carried to the particular area of the brain تو اس لیے ہر nerve ending ہے وہ ایک خاص area میں جا کر ختم ہوتی ہے اور وہ area اس خاص nerve ending کو accept کرتا ہے وہ بہت سارے receptor ہیں جو کہ mechanical condition of internal organs کو response کرتے ہیں جائے کہ receptors of stomach جو ہیں wall stomach wall کی جو receptors ہیں وہ جو ہیں وہ erosal of hunger کو محسوس کرتے ہیں اور اس کے جو ہیں signal وہ brain کو بھیجتے ہیں اسی طرح stretch receptors جو ہیں carotid or carotid arteries میں وہ tetraports کی وہ important role کرتے ہیں in the regulation of blood pressure میں اسی طرح ending with the similar properties are found in the branchial vessels of fishes تو اس طرح سے internal اور external جو receptor ہیں وہ brain کے خاص حصوں کو اپنے message دیتے ہیں اور وہاں سے پھر اس کے مطابق orders جاری ہوتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ skin کے جو sensory receptors ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں skin کے اندر جو receptors ہیں وہ 5 different senses کو ساتھ concern ہوتے ہیں پہلا جو ہے وہ touch, pressure, heat, cold and pain یہ sensation جو ہیں وہ 3 different types of modified sensory neurons سے جو ہیں وہ sensor کی جاتی ہیں یا detect کی جاتی ہیں جس کے end پر ایک nerve endings ہوتی ہیں touch and pain receptors اور specialized cellular corpuscles ہوتے ہیں pressure, heat and cold کے receptors جو ہیں یعنی free nerve endings ہوتی ہیں touch اور pain کے لئے اور cellular corpuscles ہوتے ہیں pressure, heat اور cold کے لئے اس کے بعد modification of sensory neuron sensory neuron کی 3 types ہیں naked اور free nerve endings miss nurse corpuscles اور pecenian corpuscles تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں free nerve endings کیا ہوتی ہیں یہ جو ہیں یہ touch اور pain کے receptor ہیں اور یہ receptors جو ہیں وہ ways of hairs پر situated ہوتے ہیں جو کہ hair and organs کلاتے ہیں اور یہ touch کے stimulus کو receive کرتے ہیں body کے اوپر جو hair ہوتے ہیں ان کے base پر یہ موجود ہوتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں miss nurse corpuscles یہ touch کے receptors ہیں اور یہ جو ہیں یہ جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ encapsulated ہوتے ہیں neuron endings پہلی جو تھی وہ نیکڈ تھیں free تھی اور یہ جو ہیں miss nurse corpuscles یہ encapsulated ہوتی ہیں اور یہ pepilive میں موجود ہوتی ہیں جو کہ ridges of fingertips پر present ہوتے ہیں یعنی کہ fingertips یا انگلیوں کی tips ہیں ان کے end کے اوپر جو ابھار ہوتے ہیں وہاں پر یہ موجود ہوتے ہیں تریسرے جو ہیں وہ ہیں pecanion corpuscles یہ جو ہیں یہ deep pressure کے stimulus کو receive کرتے ہیں یہ بھی encapsulated neuron endings ہوتی ہیں اور یہ body میں quite deep موجود ہوتی ہیں یعنی یہ surface پہ نہیں ہوتی تھوڑا سا نیچے ہوتی ہیں یہ receptor جو ہیں وہ limbs میں tongueوں میں ہوتے ہیں اور vibration کو sense کرتے ہیں اس کی example جو ہیں یہ ہے detection of vibration of ground by tristrial vertebrates جو ہیں یہ joints کے اندر جو receptor ہوتے ہیں وہ ان کو accept کرتے ہیں یہ سامنے ڈریگی ڈائیگرام میں یہ سارے skin کے receptors دکھائے ہوئے ہیں یہ left hand side سے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے جو ہیں free nerve endings ہیں جو pain, heat اور cold کو detect کرتی ہیں اس کے بعد مرکل ڈسکس ہیں جو touch کو وصول کرتی ہیں اس کے بعد cross end bulbs ہیں جو وہ بھی touch کو receive کرتے ہیں اس کے بعد root hair plexes ہیں یہ بھی touch کو receive کرتی ہیں right hand side پہ epidermis دکھائی ہوئی ہے اور epidermis کے نیچے جو ہے وہ missner corpuscles ہیں جو touch کو receive کرتے ہیں پھر picanion corpuscles ہیں جو pressure کو وصول کرتے ہیں پھر root phony endings ہیں جو کہ pressure کو وصول کرتی ہیں تو یہ سارے جو ہیں sensory receptor of skin دکھائے ہوئے ہیں sensation of touch pressure heat cold and pain جو ہیں وہ modified sensory neurons جو ہیں وہ accept کرتے ہیں receive کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہیں touch اور pain کو جو ہیں وہ free nerve endings receive کرتی ہیں اور specialized cellular carpuscles جو ہیں وہ pressure heat and cold کے receptors ہیں اس کے بعد ہے relative abundance and distribution of receptors relative abundance of various types of receptors جو ہے وہ different جو ہے وہ greatly ہے اس کی ہم دو example کو دیکھتے ہیں pain receptor جو ہیں وہ nearly 27 times more abundant ہوتے ہیں than cold receptor یعنی pain receptor کی تعداد جو ہے وہ cold کے receptor سے 27 times زیادہ ہوتی ہے اسی طرح cold receptor جو ہیں وہ 10 times زیادہ ہوتے ہیں than heat receptor یعنی مختلف receptor کی تعداد ہے وہ مختلف ہوتی ہیں کچھ کم مہکدار میں ہوتے ہیں اور کچھ زیادہ اس کے بعد ہے distribution of receptors receptors جو ہیں وہ بھی evenly distributed نہیں ہوتے پوری باڈی کے اوپر جیسے کہ فار ایزمپل ہم دیکھتے ہیں کہ touch receptors جو ہیں وہ finger tips پر زیادہ ہوتے ہیں بانسبت skin of back as expected in view of the normal function of these two parts of body اسی طرح pathway of nerve impulse ہم دیکھتے ہیں کہ nerve impulse یا جو وہ detection کی waves ہیں وہ کیسے گزرتے ہیں تو stimulus جو ہیں وہ received ہوتا ہے by receptors in the skin which are the endings of sensory neurons سب سے پہلے sensory neuron کی جو endings ہیں وہاں پر stimulus receive ہوتا ہے اور stimulus جو ہے وہ past ہوتا ہے آگے sensory neurons کو to enter اور associative neurons present in the brain and spinal cord یعنی کہ جو sensory neuron ہے یہ اپنا message یا stimulus جو ہے وہ associative neurons کو دیتے ہیں جو کہ brain اور spinal cord میں موجود ہوتے ہیں then this impulse is sent by the motor neurons to the effectors پھر تیسری type neuron جو motor neuron کہلاتے ہیں وہ brain اور spinal cord سے اس کے response کا message لے کر effector تک جاتے ہیں effectors جو ہیں وہ عام طور پر muscles ہوتے ہیں یا گلینٹس ہوتے ہیں جو اس کے response میں یا تو کوئی movement show کرتے ہیں یا کسی طرح کی secretion show کرتے ہیں intensity of stimulus جو ہے وہ received جو ہے transmitted ہوتا ہے in the form of repeated impulses اور more than one fiber carries the impulse to central nervous system یعنی کہ معمولی سا response ہوگا تو اس کا جو ہے response جو ہے وہ spinal cord سے آئے گا اور اگر زیادہ شدید جو ہے وہ stimulus ہے وہ پھر central nervous system تک جائے گا تو intensity of stimulus جو ہے وہ بھی اہم role play کرتی ہے اس کی movement میں nerve impulse کی next جو ہے second part ہے اس کا nervous receptors کا transmission of impulses کا یہ ہے neurons the chief structural and functional unit of nervous system جو ہے وہ neurons ہے neuron کا جو basic part وہ نیوروگلیا کہلاتا ہے نیوروگلیا کیا ہے وہ سیل ہیں جو کہ وائٹل رول play کرتے ہیں nutrition of neurons یعنی neuron کو خوراک یا energy provide کرتے ہیں دوسرا their protection by myelion sheet اور neuron کے اوپر ایک covering ہوتی ہے جو اس کو protect کرتی ہے جسے myelion sheet کہتے ہیں یہ بھی نیوروگلیا produce کرتے ہیں اور نیوروگلیا نیوروگلیا جو ہیں وہ ہائر انیمالز میں خاص طور پر humans کے اندر present ہوتے ہیں اور وہ nervous system کا half سے زیادہ part بناتے ہیں اور یہ protection کا کام کرتے ہیں rotation اور protection دونوں کام کرتے ہیں اس کے بعد ڈائیگرام میں آپ دیکھیں آپ کو مختلف types کے neurons دکھائے ہوئے ہیں A میں جو ہے multipolar inter neurons دکھایا ہوا ہے جس کے جو ہیں وہ ڈینڈرائیڈز جو ہیں وہ exon کی طرح ہیں اور یہ ایک spiny look دے رہے ہیں B میں جو ہے وہ آپ کو multipolar inter neuron دکھایا ہوا ہے اس میں دیکھیں کہ ڈینڈرائیڈز جو ہیں وہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں اور وہ بہت سارے مزید جو ہیں وہ نیوروانز ان کے ساتھ اپنا association پیدا کرتے ہیں ڈائیگرام میں یہ آپ کو cell body نظر آ رہی ہے ایک طرف exon ہوتے ہیں اور دوسری طرف ڈینڈرائیڈ ہوتے ہیں cell body کہلاتا ہے c میں جو ہے وہ motor neuron دکھائے ہوئے ہیں ان کے long exon ہوتے ہیں اور یہ central nervous system سے effective کی طرف move کرتے ہیں یہ exon جو ہیں وہ frequently milinated ہوتے ہیں یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ black color میں آپ کو نظر آ رہی ہے ایک شیت بنی ہوئی جسے milan شیت لکھا ہوا ہے اس کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ بہت سارے جو ہیں وہ granules ہیں cell body کے اندر اور ڈینڈرائیڈز کے اور یہ exon کے اندر نہیں ہوتے cell body کے اندر بہت سارے آپ کو جو ہے وہ granules نظر آ رہے ہیں اور ڈینڈرائیڈز کے اندر لیکن exon کے اندر یہ موجود نہیں ہے اس کے بعد جو ہے ڈی اس میں sensory neuron دکھائے ہوئے ہیں جن کے اندر بہت سارے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ neurons کی types کیا ہیں جو ہے تھوڑی دور جا کر جو اس کا cell fiber ہیں وہ branches میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پھر یہ branches جو ہیں وہ دو types کی ہوتی ہیں ایک branch جو central branch کہلاتی ہے یہ ganglion سے spinal cord اور brain کی طرف جاتی ہے اور دوسری branch جو peripheral branches کہلاتی ہیں وہ between the receptor site اور dorsal root ganglion کی طرف move کرتی ہیں جس میں cell جو ہے وہ located ہوتا ہے except for its terminal portion the entire fiber structure of functioning of exon type یعنی اس کا جو صرف end wall apart ہے وہ sensory ہوتا ہے باقی سارا وہ exon کی طرح طرح بنا ہوتا ہے even though the peripheral branch conducts impulses towards the cell body peripheral branches جو ہیں وہ cell body کی طرف جو ہیں وہ conduct کرتی ہیں stimulus کو اور central جو branch ہے وہ spinal cord یا brain کی طرف message کو convey کرتی ہے a sensory nerve of this type جو ہے اس کی no true dendrites ہوتی ہیں اس کی یعنی کہ true dendrites موجود نہیں ہوتی لیکن peripheral branches جو ہیں ان کو dendrite کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ یہ ان کی direction کی وجہ سے جس طرف کو یہ impulses conduct کرتی ہیں دوسرے دوسرے جو نیورون ہیں وہ موٹر نیورون ہیں موٹر نیورون جو ہیں وہ central nervous system سے message لے کر effectors کی طرف جاتے ہیں جو کہ glands ہو سکتے ہیں موٹر نیورون جو ہیں ان کے exon long ہوتے ہیں اور central nervous system سے effected کی طرف move کرتے ہیں یہ exons جو ہیں یہ frequently جو ہیں مائلینیٹیڈ ہوتے ہیں لیکن بہت ایسا ہوتا ہے ان کے اوپر مائلینشید موجود نہ ہو there are many granules in the cell body undendrites but not present in the exon ان کی جو cell body اور dendrites ہیں ان کے اندر بہت سارے granules موجود ہوتے ہیں لیکن exon کے اندر granules موجود نہیں ہوتے اور ان کے جو dendrites ہیں وہ branched ہوتے ہیں اور آگے بہت سارے ان اوسرے نیورانز کے ساتھ association پیتا کرتے ہیں اس کے بعد ہے associative intermediate relay inter neurons یہ جو ہیں یہ central nervous system اور brain اور spinal cord پر مشتمل ہوتے ہیں یہ conduct کرتے ہیں from sensory neuron to motor neuron اور dendrites of certain brain جو ہیں highly branched یا profusely branched ہوتی ہیں اور یہ cell کو tree like appearance دیتی ہیں کیونکہ ان کے جو آگے ہیں بہت سارے ایک cell کے brain کے ایک cell کی آگے بہت سارے cell کے ساتھ association پیدا ہوتی ہے پیدا ہوتی ہے اسے دو طرح کی ہوتی ہیں ڈینڈرون اور دوسرا exon سب سے پہلے ہم cell body دیکھتے ہیں cell body کو cytone کہتے ہیں neuron جو ہے اس کی cell body اور cytone جو ہے اس کے اندر ایک nucleus ہوتا ہے اور بہت ساری organelles ہوتی ہیں جو کہ embedded ہوتی ہیں in the cytoplas تو neuron کیا ہے neuron has a cell body or soma containing nucleus and various organelles embedded in the cytoplas اب cell body کیا ہے cell body جو ہے وہ main nutritional part of cell ہے یعنی یہ cell کا main nutritional area ہے اور یہ concern کرتی ہے with the biosynthesis of material necessary for the growth and maintenance of neuron to cell body جو ہے وہ nutrition یا energy دیتی ہے cell کو اور یہ جو ہے یہ اس کے اندر بہت سارے material جو ہیں وہ بنائے جاتے ہیں biosynthesis کے process سے اور جو کہ ضروری ہوتے ہیں neuron کی nourishment کے لیے growth کے لیے اور maintenance کے لیے اگر اس کے بعد ہے کہ if the cell body of neuron remains intact it can regenerate exon and dendrite fibers cell body کے اندر یہ ability یا صلاحیت بھی ہوتی ہے کہ یہ نئے exon اور نئے dendrite fibers بناتی رہتی ہے لیکن جب ایک دفعہ neuron جو ہے وہ مچور ہو جاتا ہے تو ایک neuron سے پورا فول نیا neuron نہیں بنتا یعنی کہ amateur neuron cannot divide further اس کے بعد نسل granules cell body کے اندر جو ہیں وہ خاص قسم کے granules موجود ہوتے ہیں جو کہ نسل نسل granules کہلاتے ہیں اور یہ exon اور dendrite میں absent ہوتے ہیں نسل granules جو ہیں وہ group of ribosomes ہوتے ہیں جو کہ associated ہوتے ہیں with endoplasmic reticulum orthology apparatus اور یہ involved ہوتے ہیں biosynthesis of different materials اس کے بعد جو دوسرا part ہے neuron cell کہلاتا ہے fibers fibers دو طرح کی ہوتی ہیں dendrites exons fibers جو ہیں وہ protoplasmic processes ہوتے ہیں جو کہ cell body سے arise ہوتے ہیں دونوں سائد پر اور انس کی دو main types ہیں پہلی dendrites dendrites کیا کرتی ہیں they carry impulses towards the cell body یعنی یہ animal کی یا mammal کی پوری body سے جو impulses ہیں وہ لے کر cell body کی طرف آتی ہیں if it is single fiber اگر یہ ایک fiber تو یہ dendron کہلاتی ہے اور اگر بہت ساری smiler fibers ہوں اور وہ مل کر کام کر رہی ہوں تو پھر یہ dendrites کہلاتی ہیں dendrites جو ہیں ان کے اندر ایک ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ spines کا ایک group ہے دوسری جو dendro fibers ہیں وہ exons جو ہیں یہ وہ fibers ہیں جو message کو cell body سے آگے لے کر جاتی ہیں اور یہ processes conducting impulses away from the cell body یہ جو ہیں یہ more than one meter long ہوتے ہیں کچھ neuron میں اور ان کے اندر microtubules neurofibrils rough endoplasmic reticulum mitocondia وغیرہ present ہوتے ہیں اور cytoplasm کا جو exon کا جو cytoplasm ہے وہ exoplasm کہلاتا ہے یعنی neuron جو cytoplasm اس کو ہم کہتے ہیں exoplasm سامنے دیگی ڈائیگرام میں پھر ایک neuron کو ڈیٹیل سے دکھایا گیا ہے اس میں آپ دیکھیں آپ کو left hand side سے اگر ہم شروع کرتے ہیں تو آپ کو ڈینڈائٹس نظر آتی ہیں stimulated by environmental changes or the activities of other cells اور اس کے اندر دوسری جو ہے وہ cell body ہے cell body کے اندر nucleus ہے mitocondria ہے ribosome اور other organelles اور inclusion پھر آگے لمبا جو ہے وہ fiber آپ کو نظر آ رہا ہے exon کا جو کہ nerve impulses conduct کرتا ہے اور یہ synaptic terminal کی طرف action potential کو fiber کرتا ہے اس کے بعد terminal buttons ہیں جو کہ effect کرتے ہیں other neuron نیوران کو اور effector organ کو muscle اور gland کو اس طرح neuron کے اندر جو ہے وہ ایک tree like structure ہے جس کا head جو ہے وہ cell body ہے اس کے اندر nucleus ہوگرہ ہوتا ہے اور نیچے اس کا stem ہے جو کہ message کو لے کر دوسرے neuron یا effectors تک جاتا ہے last میں جو part ہے اس کا third part ہے اس system کا وہ ہے effectors effectors وہ structures ہیں جو کہ response کرتے ہیں جب انہیں stimulate کیا جائے impulse کے ذریعے جو کہ motor neuron لے کر آ رہا ہو یعنی motor neuron جو impulse لے کر آتے ہیں تو وہ ان structures کو stimulate کرتے ہیں جس کے اندیجے میں یہ کوئی نہ کوئی response شو کرتے ہیں effectors جو ہیں وہ دو types کے ہوتے ہیں muscles and glans muscles جو ہیں وہ response کرتے ہیں contracting اور relaxation کے ذریعے اور movement شو کرتے ہیں glans جو ہیں وہ مختلف types کی secretion شو کر کے اپنا response شو کرتے ہیں آپ آپ روح جاascہ روح روح آپ موسیقی